اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دسویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اقبال اور انسانیت کو ہم شروع کر رہے ہیں حالانکہ کل کے ویڈیو لیکچر میں میں نے علامہ اقبال کے بارے میں اس کی شاعری کے بارے میں یا ہم کہیں گے اس سبق کے بارے میں جو کچھ اس سے ہمیں تاثر ملتا ہے جو کچھ اس کے ذریعے سے کنوے اور ترسیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا جو لب لباب کھلا سا وہ میں نے کل تو آپ کے سامنے رکھی لیا ہے اس پر ہم نے کل کھل کر بات کی ہے دراصل اس سبق سے ہمیں کیا ملے گا ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم کس کنسپٹ سے گزریں گے تو کل یہ بات تو آپ سے ہو ہی گئی تو آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اقبال اور انسانیت کو ملاحظہ فرمانا شروع کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں اقبال کی شائری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ قوم نصر رنگ ذات پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواری کھڑی کر کے انسان کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے یعنی جو اقبال کی شائری اور اس کا جو فلسفہ ہے اس کا اگر ہم دیکھیں گے نچوڑ یا اس کا تھیم مرکزی جو نکتہ نگاہ ہے مرکزی خیال جو ہے اس کی طرف اگر ہم نگاہ دوڑانے کی کوشش کریں گے تو وہاں جا با جا اس طرف اشارے ملیں گے یا جا با جا یا جگہ جگہ حلامہ اقبال نے جو قوموں کے اندر اس وقت تعصبیت پائی جاتی ہے قوموں کے اندر جو اس وقت حسد بگس اور نسلی نسلی تعصب جو پائے جاتا ہے اس وقت کالر کا بہت زیادہ کریڈ کا بہت زیادہ سیکس کا بہت زیادہ کاشٹ ششم بہت زیادہ دنیا میں پائے جاتا ہے اور اس کاشٹ ششم نے اس قوم پرستی نے نسل پرستی نے اس بے دباؤ نے جو ایک کمیونیٹی ہے دوسری کمیونیٹی سے وہ برسر پائیکار ہے وہ برسر جنگ ہے اس طرح جو ایک نسل ہے وہ دوسری نسل سے لڑ رہا ہے مان لیجئے یہودیت مسلمانوں کے خلاف ہے عیسائیت یہودیوں کے خلاف ہے ہندو مسلمانوں کے خلاف ہے اسی طرح دنیا میں یعنی تمام انسان اگر اکٹھے رہتے اکٹھے جیتے تو ایک حسین زندگی بنتی یہ دنیا کافی حسین بنتی لیکن ایسا نہ ہوتا ہے ہوتا یوں ہے کہ زندگی حسین تھی انتہائی خوبصورت تھی لیکن جب اس کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑی کر دی گئی جب تصورات نے انسانوں کے اس خوبصورتی کو بگاڑا ہے دنیا کی خوبصورتی کو بگاڑا ہے اس طرح ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ مان لیجیے گو کہ بچوں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ نیشنلزم کا اس وقت زبردست دنیا میں زور ہے لیکن علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں نیشنلزم کی خلاف بات کی ہے اس دور میں میں اور ہے جامور ہے جمور ساکی نے بنا کی روشے لطفے ستمور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرمور تہزیب کے آذر نے تراشوائی لطفے سنمور انتازہ خداوں میں سب سے بڑا وطن ہے جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے یعنی وطن سے محبت گویا مذہب کا کفن کہ مترادف علامہ اقبال نے اگرچہ قرار دیا ہے بچوں ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں کوئی کہتا ہے میں ہندوستانی ہوں کوئی کہتا ہے میں امریکن ہوں کوئی کہتا ہے میں بنگالی ہوں کوئی کہتا ہے اسی طرح سے میں کسی اور فلا ملک سے ہوں یعنی اسی طرح میں مسلم ہوں میں ہندو ہوں میں کرسچن ہوں میں جین ہوں تو اس طرح سے دنیا کا نقشہ بگڑ گیا ہے لیکن اصل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی کہے گا میں یہ ہوں میں وہ ہوں انسان کو انسان کی عزت کرنی چاہیے انسان آدمیت احترام آدمی اس لئے علامہ نے کہا کہ دیکھیں علامہ اس شعر میں کیا کہتا ہے یہ بودھ کے طرح شیدہ تحذیب نوی ہے گارتگر کاشیان دین نوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے یعنی علامہ اقبال نے مسلمان کو سکھایا اگر کوئی کہے آپ سے آپ کون ہو تو آپ کو کہنا میں مصطفی ہوں اگر آپ کو کوئی کہے گا آپ کا دیس کون ہے تو آپ کو کہنا چاہیے میرا دیس اسلام ہے یعنی ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ملیشن پاکستانی ہندوستانی انڈین یہ نہیں کہنا چاہیے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسلام کے تصور سے اپنے آپ کو وابستہ کریں تو اس طرح سے علامہ نے ہمیں یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہمارا جو آپ آگے بڑے ہیں ان کا کلام ان تمام بھتانی بے فیض کے خلاف ایک مسل جو میں بھی سنا رہا تھا یعنی ان تمام بھتانی بے فیض بھتانی بے فیض یہاں کس کو کہا گیا قوم نصر رنگ ذات پاتھ اور ملک کے تصور کو بھتانی بے فیض کہا گیا یعنی بے فاہدے بہت بے فاہدے چیزیں کہ خلاف ایک مسلسل ان کے خلاف علامہ اقبال نے شائری کی ہے جیسے رنگ و نسل جیسے ذات پاتھ کلیسہ جو بتا رہا تھا میں کلیسہ یعنی گرجہ چرج کو کہتے ہیں جن کو ابتداء میں تاریخ کی تحریکوں نے تراشا پہلے پہلے مومنٹس نے ان کو بنایا ہے بعد میں قوت اور اکتیار کے ناپاک پجاریوں نے اپنے ظلیل مقصدوں کے لئے استعمال کیا بعد میں جو اکتیار جن کو کنٹرول دیا گیا ہے جس طرح ایک کلیسہ ہے وہاں ایک بندے کو کنٹرول ہے وہاں کچھ لوگوں کو کنٹرول ہے لہذا وہ جو کہیں گے وہ تمام لوگوں پر ان کو ماننا ہے اگر یہ کسی کو کہے گا ہے وہاں سے جو اس کے اندر امام کی حصت جو رکھتا وہاں بندہ ان کا کرشنوں کا تو اگر ان کو کہے گا کہ آپ جنتی ہے وہ مانتے ہیں جنتی جہنمی ہے وہ مانتے ہیں جہنمی وہ جو کہتا ان کو تو اس کو کنٹرول ہے جو وہ کہتا ہے لہذا ناپاک پجاریوں نے اپنے ظلیل مقصد کے لئے استعمال کیا انہوں نے اپنی مسنوی اسراری خودی کے دیباچے میں ساپ ساپ کہہ دیا تھا میری مسنوی کا مقصد اسلام کی وقالت نہیں یعنی علامہ اقبال نے اس اسراری خودی جو اس کے ایک مسنوی ہے اس کے دیباچے میں یعنی جو اس کے فورورڈ سے پہلے ہی چند ان صفوں میں یہ بات اس نے دوہرائی ہے کہ میں اسلام کا وقیل بننے نہیں جا رہا ہوں میں اسلام کی وقالت نہیں کر رہا ہوں یعنی میں دراصل ایک بہتر انسانی سماج کی تلاش میں دلچسپی رکھتا ہوں لیکن اس تلاش میں ایسے سماج کو کیسے نظر انداز کروں جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نسل ذات پتور رنگ کے کالم کو اکثر مٹا دے یعنی میں ایک ایسے سماج کی تلاش چاہتا ہوں یعنی علامہ اقبال ایک ایسے سماج کو چاہتا ہے تشکیل ہو جائے ایک ایسا سماج جس میں ہندو مسلم ہر ایک اچھے سے رہ رہا ہو جس میں کوئی لڑائی نہ ہو بیدباؤ نہ ہو جس میں یہ تاثب پرستانہ نارے نہ لگایا جا رہے ہو ایک ایسے سماج بسے جس میں برادر ہڑ ہو جس میں فریٹرنیٹی ہو جس میں دوستی ہو بائی چارہ ہو جس میں وہ مواقعات کا نظام قائم ہو جس میں کوئی لڑائیاں اس پر نہیں ہو ہندو مسلم کو مارے مسلم ہندو کو مارے کرسچن جیوز کو مارے اسی طرح سے اور کوئی کسی کو مارے مطلب اس طرح سے بیدباؤ جو دنیا میں ہیں کالوں کے درمیان گوروں کے درمیان ایک ملک دوسرے ملک کے درمیان کھڑا ہے تو یہ تو انسان کی خوبصورت زندگی ہی ختم ہوئی ہے اب علم اقبال جو ہے اقبال نے بڑے دلکش پہر آئے میں جا بجا انہیں جگہ جگہ اس دل و دماغ کے انسان کی تصویر کشی کی ہے علم اقبال نے اپنے اشعاروں میں اس نے جگہ جگہ یہ اس انسان کے ذہن کی اس انسان کے تصور کی یا اس انسان کے کونسیفٹ کی تصویر کشی کی ہے آکاسی اور گمازی کی ہے جو ان کی مصنوعی اختلافات کو دور کر کے یعنی جو بناوٹی جو بناوٹی ہے جو آرٹفیشل ہمیں اختلافات ہے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہے ہمیں ان کو بولنا چاہیے اور وحدت میں گم ہونا چاہیے ایکتا اور برادر ہڑ میں گم ہونا چاہیے پھر ہمیں دیکھنا چاہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے سماج کی حقیقت کیا ہے یعنی جس طرح پوائٹ کہتا ہے یہ ہوا یہ آسمان یہ زمین یہ مہتاب یہ آفتاب کی روشنی یہ رات اور دن یہ پانی یہ تو ایک جیسا ہے اور ایک جیسا ہے انسان اوپر اس کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر یہ انسان ایک جیسا نہیں ہے حالانکہ انسان کے پاس دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں دو ہاتھ ہیں اس کا سٹرکچر ایک جیسا ہے لیکن انسان جو ہے اس کی جدوجہت جو ہے وہ محبت ایک جیسا نہیں انسان ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف بارسرے پائیکار رہتا ہے اب ان شیروں میں بظاہر شاعر نے اپنے مزاج کی تصور کشی کی ہے لیکن دراصل ان میں ہر شریف روادار پھراغ دل اور انسان دوستی کے خطوخال نظر آتے ہیں انسان دوست کے جذبات نظر آتے ہیں ان کا سٹرکچر نظر آتا ہے رواداری پھراغ دلی کشات دلی نظر آتی ہے انسان دوستی نظر آتی ہے کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد میری نگاہ نہیں سوئے کوفو بغداد علامہ اقبال کہتے ہیں شیر میں کہ جو یہ کوفو اور بغداد یہ دو عظیم سلطنتیں ہیں یہ دو عظیم اسلام کے دو گڑے تھے یہ دو وہب تھے اسلام کے جب نبی پاک سسم کا دین جو ہے جب وہ اسلام جب وہ عرب سے نکل کر باقی سہراؤں میں پہنچ گیا ایشیا ایورپ میں پہنچ گیا تو آپ علامہ کہتے ہیں کہ میری یہ نظر نہیں ہے میں نہیں سوچ رہا ہوں جو جو مطلب اہل نظر ہوں گے جو مومنین ہوں گے وہ دنیا میں اسلام کی تازہ تازہ بستیوں تک دعوی پہنچائیں گے آپ جو اور بستیاں مطلب میری نگاہ نہیں ہے کہ صرف کوفہ اور بغداد تک دین پہنچے یا وہاں تک ہی محدود رہے نہیں علامہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں پہنچ جائے گا اہل نظر لوگ تازہ تازہ بستیاں یعنی اسلام کی بستیاں وہ آباد کرتے رہیں گے فقی شہر کی تحقیر کیا مجال میری مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد علامہ اقبال کہتے ہیں میں کسی فقی یعنی جورش ٹیفکہ لکھنے والا تحقیر احانت کرنا مجال میری کیا جرت ہے مگر یہ چاہتا ہوں یعنی یہ کہتا ہے میں کسی دیندار انسان کو کرٹسائز نہیں کرتا ہوں لیکن اگر کبھی کبھار مطلب ہو جاتی ہے کرٹسائز کسی کو لیکن وہ اس لئے نہیں کہ میں اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کروں میں چاہتا ہوں یعنی یہ ملہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لڑائیاں کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافوں پر مسجدیں آلگ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اختلافوں پر اپنی پارٹیاں آلگ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو اس حد تک کرٹسائز کر دیا جائے تاکہ وہ مطلب اس طرح کا وحبال سماج میں کھڑا نہ کرے اس طرح کا بوال سماج میں کھڑا نہ کرے مطلب اتنی اتنی ڈھانٹ ان کو کرنی چاہیے اتنی ڈھانٹ ان کو دینی چاہیے تاکہ چھوٹے چھوٹے اختلافات سے وہ بڑے بڑے اختلافات تک نہ پہنچ سکے نہ فلسفی سے نہ ملہ سے ہے گرز مجھ کو یہ دل کی موت و اندی شک و نظر کا فساد علامہ کہتے ہیں نہ فلسفی سے نہ ہی مجھے کسی ملہ عالم دین سے کسی مولی صاحب سے کوئی گرز ہے کوئی مجھے ان کے ساتھ اناد اور بگس کینا ہے یہ کہتا ہے جو فلسفی ہوتا ہے دراصل اس کا جو دل ہوتا ہے وہ موت کا شکار ہوتا ہے اس کا دل مر چکا ہوتا ہے وہ دلی موت کا شکار ہوتا ہے اب وہ صرف فلسفہ بگارتا رہتا ہے اور جو مولی صاحب ہوتا ہے وہ اس کے اندر اندیش و نظر کا فساد ہوتا ہے جو مولی صاحب ہے وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات پر فسادات کھڑا کرتا رہتا ہے اس لئے یعنی کیے ہیں فاشر و موز کلندری میں نے کہ فکر و مدرسہ و خان کاسے ہو آزاد اس وقت جو جدید زمانہ ہے جو خان کاؤں اور مدرسوں نے فکر دی ہے وہ یہی رہبانیت کی فکر ہے کہ رہبان بنو ماجید میں اللہ اللہ کرو لیکن علامہ اقبال چاہتا ہم خان کاؤں سے آزاد ہو جائے مدرسوں کی فکر سے آزاد ہو جائے یعنی ہم کشادہ بنے یہ نہیں ہے صرف امام امام ہو دورکت کا نہیں وہ امام ایسا ہو جو پوری دنیا پر مطلب راجتاج کر سکتا ہے جو سائنس کو جانتا ہے جو اسلام کو جانتا ہے جو مارڈنیٹی کو جانتا ہے مطلب یہ نہیں ہے بس وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے باقی دنیا ہم سے آگے چلے اس لئے کہتا ہے مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں تک اسلام کو محدود رکھے یہ نہیں ہونا چاہیے گو کہ ان اشار میں علامہ اقبال نے ایک مسلمان کو کشادہ بننے کی کوشش کرنے پر زور دیا ایک مسلمان کو چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بول جانے کی بات کی ہے اور دنیا میں اسلام پہنچانے کے دعوت جو اہل نظر ہے تازہ بستیاں بنائیں گے جس طرح بغداد بنائے گیا اور بستیاں بنائیں گے اسی طرح جو اہل نظر ہے وہ اور اور بستیاں بناتے رہیں گے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اتنا کافیہ السلام علیکم ش کرしょہ شکریہ